اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و وافیان سے ہوں گے تو فرنس آج ہم بنانے والے ہیں فش ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پوری ویڈیو کو دیکھئے گا ہم شروع سے لے کے این تک آپ کو دکھائیں گے آج تو فرنس یہ میں اس کو نمک اور اجوان مکس کر کے فش کو لگا رہا ہوں اچھے سے اس کو لگانے کے بعد اس کو کر دینا ہے مکس جتنے اچھے ہو سکے اس کو سارے کو ہم نے لگا دینا ہے نمک اور اجوان اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے اس کے اوپر لگا کے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو فرنس آدھا گھنٹا 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 چکا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے واش کیونکہ فرنس آپ جب بزار سے لے کے آتے ہیں فش کو تو وہ اندر سے اس کو اچھے سے صاف نہیں کرتے تو آپ اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے یہاں پہ گھر میں آکے اپنا نمک اور اجوان لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کرنا ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے تو فرنس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پوری ویڈیو کو دیکھنا آپ نے ہماری لینٹھی تو ضرور ہے لیکن آپ کے لیے بہت ہی فیضہ مند ہو گئی ہے تو فرنس ہم نے فیش کو واش کر کے اچھے سے خوش کر لیا ہے اس کا پانی ہم نے ڈرائے کر کے تو اب ہم اس پر لگائیں گے نیمبو لیمو آپ نے لے لینے ہیں دو سے تین آدھر تو فرنس میرے پاس یہ فیش ہے یہ ہے دو کلو اسی حساب سے میں نے اس پر لیمو نچوڑے ہیں تو فرنس یہ ہے لال مرچ ریڈ چلی یہ آپ نے اپنے حساب سے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس پر دو چمبر جوہاں وہ لگائیں ہیں تو فرنس میں نے یہ دنیا لیا ہے کوٹا ہوا تین چمچ کالی مرچ کوٹی ہوئی ایک چمچ ہلی آدھا چمچ یہ نمک ہے تو نمک ہم نے اس میں ڈیڑھ چمچ بھی آنا ہم نے اس پر ڈال لیا ہے یہ ہے زیرہ ایک چمچ لیسن آدھا کرو ہری مرچ کا پیسٹ تین چمچ تین چمچ بیسن بیسن ہم اس کو لگائیں گے سو گرام دہی ہم اس میں ایڑ کریں گے ڈیڑھ سو گرام ہم اس کو کریں گے اچھے سے میکس تو فرنگ یہ آپ اسی طرح سے آپ مسالے اس کو لگائیں تو فرنگ آپ کو بلکل جیسے بزار سے ملے گی سپائسی قسم کی یہ وہ ہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا بزار والے وہ جو مسالہ لگاتے ہیں اس میں ٹارٹری اور سرکے کا اور کیچپ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں لگائیں گے اس کو ہم صرف یہاں پہ دہی استعمال کریں گے دہی اور لیمون سرکہ اور ٹارٹری ہم یہاں پہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے کر دینا ہے میکس تو میکس کر کے ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھے سے اس میں جذب ہو جائے ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول ہماری فش تیار ہو رہی ہے آج اگر آپ اسی تاریخے سے اپنی فش کو بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول بنے گی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول ایڈمنر تک ہلانا نہیں ہے اس کے بعد اپنے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اگر آپ اس کو پہلے ہی ہلانا سٹارٹ کر دیں گے تو جو ہمارا مسالہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ اتر جائے گا مزیدار اور ٹیسٹăm گا تو فرینڈز دیکھیں اس کا کالر ماشاء اللہ بہت ہی پیارا تو فرینڈز ہم نے اسی طرح تقریباً یہاں پہ فرائے کرتا ہوئے ہمیں آٹھ سے دس منٹ لگیں گے آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ نہیں کک کرنا میڈیم پہ آپ نے اس کو کک کرنا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ زیادہ آگ پہ اس کو فرائے کریں گے تو یہ بلیک کی طرف چلے جائے گی کالی ہو جائے گی تو ہم نے اس کو کالی بنی کرنا اور اندر تک اس کی پکائی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں آگ کو سلو رکھنا ہے ہائی پہ نہیں رکھنا ہائی پہี้ آگ تو فرنز دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور ٹیس فل یہ فش تیار ہو رہی ہے ہماری تو فرنز اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیے کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں تو فرنز دیکھیں چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا دبا دینا ہے تاکہ ہمارا آئل جو ہے وہ اندر تک اس کے چلا جائے اور اندر تک یہ پک جائے فرائی ہو جائے موسیقی 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 تو فرنز دیکھیں یہاں بے اس کا کالر چیک کریں آپ موسیقی اندر تک کک بھی ہو گئی ہے اور بلیک بھی نہیں ہونا دینا ہم نے اس کو موسیقی دیکھیں فرنز ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کالر ہے اور بہت ہی ٹیس فول ہی ہماری فش تیار ہو رہی ہے موسیقی فرنز دیکھیں ہم نے اس میں فش مسالہ جو بزار سے ملتا ہے وہ بھی ہم نے اس میں اینڈ نہیں کیا موسیقی جو نارمالی ہم گھروں میں مسالے استعمال کرتے ہیں وہ ہی ہم نے اس میں یوز کی ہیں آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور ٹیس فول فش تیار ہوگی ہماری موسیقی مسالے لگانے کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو تین سے چار گھنٹے ٹائم دینا ہے اس کو موسیقی مرینے ہنے دینا ہے اس کو موسیقی 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 اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر اس کو کوک کریں گے فرائی کریں گے تو یہ جلدی تو تیار ہو جائے گی لیکن اندر سے جو نا وہ کچھی رہ دیا گی تو ہم نے اس کو میڈیم پر فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پر ہے آج 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 آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری فش تیار ہو رہی ہے آج ہماری ماشاءاللہ فرینز اس کا کلر چیک کریں آپ یہاں پہ آپ نے ایسے ہی اس کو کوک کرنا ہے 8 سے 10 منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے اور ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تو فرینز اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں تو فرینز مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیک ہے